بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزز ناورین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ملکہ برطانیہ الزبت دوم کی وفات پر تمام سوشل میڈیا ایفز پر کافی چرچہ ہوتا رہا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ملکہ برطانیہ کے نام پر ملکہ الزبت دوم کا نام رکھا کیا وہ ملکہ الزبت اول کون تھی ناظرین ایک نام کو صدیوں یاد رکھنے کے لیے پہلے بادشاہ اپنے جانشینوں کے نام ان کے دادا کے نام پر رکھا کرتے تھے اور سات اول دوم یا ثانی کا استعمال کرتے تھے اسی طرح ملکہ الزبت دوم سے پہلے ملکہ الزبت اول بھی اقتدار میں آ چکی ناظرین آج ہم ملکہ الزبت اول کے تنگی سے اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بتک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلاموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین انگلستان کی تاریخ میں ملکہ الزبت کو ایک غیرممولی ملکہ تصور کیا جاتا ہے اس کے پینتالیس سالہ دور حکومت کی معاشیہ سودہ حالی بیری قوت اور عدوی روایت کے فروغ کے باس انگلستان کو دنیا کے صفحے اول کے ملک کی حیثیت سے جانا جاتا تھا ملکہ الزبت کی کامیاب پلیسیوں کے سبب اس کے دور کو انگلستان کا سنہرہ دور بھی کہا جاتا ہے ناظرین پندرہ سو تیتیس اسوی میں الزبت انگلستان میں گرین ویچ کے مقام پر پیدا ہوئیں ہنری ہشتم اس کے باپ کا نام تھا جس نے انگلستان میں استلاحات جاری کی دا اینی بولن ہنری کی دوسری بیوی تھی پندرہ سو چھتیس اسوی میں اینی کا سر کلم کر دیا گیا مجلسے قنون سعاد نے چند ماہ بعد ہی الزبت کو جو تین برس کی تھی ناجائز اولاد قرار دے دیا ناظرین بیشتر کیتھولک انگریز ہنری کی پہلی بیوی اینی سے طلاق کو نہیں مانتے اس فتوے کے باوجود الزبت کی پرورش شاہی محل میں ہوئی اور اس نے آلہ تلیم حاصل کی ناظرین ہنری پندرہ سو سنتالیس اسوی میں فوت ہوا تب الزبت کی عمر تیرہ برس تھی اگلے یارہ برس تک انان حکومت مختلف انگریز حکمرانوں کے ہاتھ میں تھی مگر وہ ناکام رہے الزبت کا ستیلہ بھائی ایڈورڈ ہشتم پندرہ سو سنتالی سے پندرہ سو تریپن تک اقتدار میں رہا اس کی حکومت میں سرکاری مذہب پروٹیسٹڈ عقیدہ تھا بعد میں ملکہ میری نے پانچ برس تک حکومت کی اور رومن کیتھولک کلیسہ اور پاپائی حکومت کو دوبارہ سرکاری مذہب بنایا ناظرین اس کے احیاء کے لیے اقدامات کیے اس کے دور حکومت میں پروٹیسٹنٹ افراد کو کثیر تداد میں موت کی کارٹ اتارا گیا ان کاروائیوں کے سبب ملکہ کو خونی ملکہ کا خطاب دیا گیا الزبت کو بھی گرفتار کر کے منارے لندن میں قید کر دیا گیا بعد میں اس کو رہائی ملی مگر اس کی زندگی کو کافی خطرات لاحق تھے پندرہ سو ٹھاون اسوی میں میری فوت ہوئی تو الزبت نے پچیس برس کی عمر میں تخت پر قبضہ کر لیا اور انگلستان نے اس کو خلے دل کے ساتھ قبول کر دیا ناظرین آگاز میں نوجوان ملکہ کو کئی مشکلات کا سابنا کرنا پڑا مثلا فرانس سے جنگ سپین اور سکارلینڈ کے ساتھ مراسم میں کشیدگی حکومت کی معاشی بدحالی اور اندرون ملک مذہبیت فرقبازی کا عاروج سب سے پہلے اس نے آخری مسئلے کو حل کیا اقتدار سنبھالتے ہی پندرہ سو انسٹھ میں اس نے ایکٹ آف سپرمیسی این یونیفرمٹی منظور کر لیا اور انگلکینلیزم کو سرکاری مذہب کا درچہ دیا گیا ناظرین اس سے پروٹسٹنٹوں کو تسلی ہوئی مگر پیوریٹن فرقے کے پیروکار نے مزید سخت استلاحات کا مطالبہ کیا مگر کیتھولک فرقے کے جانب سے الزبت نے پندرہ سو انسٹھ اسویں کی مصبی استلاحات میں قطن کوئی تبدیلی نہیں کی ناظرین سکول لینڈ کے مصبی حالات کی پچیدگی کی وجہ سے ملکہ میری فرار ہو کر انگلستان آگئی جہاں وہ الزبت کی قیدی بن گئی ناظرین یہ الزبت کا کوئی بیجا اقدام نہیں تھا میری ایک رومن کیتھولک تھی اور خود بھی انگلستان کے تخت کی دعویدار تھی یعنی کہ کسی کامیاب بغاوت یا سادش کے ذریعے سے پھر انگلستان پر ایک کیتھولک ملکہ قابض ہو سکتی تھی ناظرین میری وہاں انیس برس تک قید رہی مگر الزبت کے خلاف سادشوں میں مصروف رہی آخر کار پندرہ سو ستاسی اسویں میں میری کو ہلاک کر دیا گیا اس کے وزیر اور مجلس قنون ساز کے متعدد راقین میری کی موت کے حق میں تھے اس وجہ سے الزبت نے اس کی ہلاکت کے فرمان پر ہچکچاہٹ کے ساتھ دسخط کیے الزبت کے اقتدار کو سب سے بڑا خطرہ مذہبی تنازات کا تھا پندرہ سو ستر میں پوپ ہفتم نے اسے مذہب سے خارج کر کے اس کے اقتدار کے خاتمے کا اعلان کیا پوپ گریگوری دہم نے پندرہ سو اسی اسویں میں فتوہ دیا کہ الزبت کو قتل کر دینا اینڈ سواب ہے ناظرین الزبت کو غیر ممولی طور پر ذہین عورت کہا جاتا تھا مگر وہ ایک مکار سیاسدان تھی وہ رجت پسند اور محتاط حکمران تھی اس کو جنگ ناپسند تھی مگر موقع کی مناسبت سے وہ اس میں آر بھی نہ سمجھتی تھی اپنے باپ کی طرح مجلس قانون ساز کے ساتھ اختلاف کیے بغیر حکومت کی اس نے مجرد زندگی گزاری اور اس کے بغیر اپنے دعوے کے مطابق کمواری بھی رہی مگر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مردم بیزار تھی وہ مردوں کو پسند کرتی تھی اور ان کی محبت سے محفوظ بھی ہوتی تھی بڑی احتیاط کے ساتھ الزبت نے اپنے وزراء کا انتخاب کیا اس کی کامیابیوں کے پیچھے ویلیم سیسل کا کردار نمائی تھا جو پندرہ سو اٹھانوے اسوی میں اپنی موت تک اس کا مشیر رہا ناظرین اجمالاً انتظابت کی اہم کامیابیوں کو یوں لکھا جا سکتا ہے کہ اول اس نے ملک میں استلاحات کی دوم کسی خون خرابے کے بغیر انگلستان کی رہنمائی کی اور اس کو سرخروع کیا اس کے برعکس جرمنی کی مثال ہے کہ جہاں تیس سالہ جنگ میں جو سولہ سو اٹھارہ اسوی سے سولہ سو اٹھالیس اسوی تک جاری رہی حیران کن شرعہ کے ساتھ عبادی کا پچیس وسط سے زائد حصہ مارا کیا تھا اس نے انگریز کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسہ کے مبین درینا تعلقات اور دشمنی کو ختم کر کے قوم کو متحد کیا ناظرین قوام عالم میں اس کے بنتالیس طالع دور حکومت کو عظیم قوم کا سنہری دور مانا جاتا ہے سوم اس کے دور حکومت نے انگلستان کو ایک مضبوط ترین بحری فوج دی اور ایک وسی برطانوی سلطنت کی بنیاد رکھی ناظرین برطانیہ کی عظیم بیرون ملک سلطنت ارزبت کی وفات کے کافی عرصے بعد قائم ہوئی متعدد افراد نے برطانوی سلطنت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمومی یورپی پھیلاؤ اور انگلستان کے جو گرافیائی حدود اربا کا ایک قدرتی نتیجہ تھا یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ بحرہ کینوس کے ساحلوں پر اب آد دوسری یورپی ریاستوں یا ایسے فرانس پرتگال اور سپین بھی بڑی بیرون ملک سلطنتوں میں ڈل گئی تھی ناظرین سولویں صدی اسویں تک انگلستان میں قوم پرستی اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ سپین کا فتح کرنا ناممکن کام تھا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسے ہی شاندار موضوع کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ